تمہارا پوٹینشل دعوت دے رہا ہے تمہیں وقت تمہیں دعوت دے رہا ہے حالات تمہیں دعوت دے رہے ہیں تیرے اندر کی سیلف رسپیکٹ تجھے دعوت دے رہی ہے تیرے اندر کا سیلف اسٹیم تجھے دعوت دے رہا ہے دنیا تجھے دعوت دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان اور اپنے اندر کے پوٹینشل کو پہچان اپنی حیرت کو پہچان اپنے مکان کو پہچان اپنے مند میں ڈھوک کے پاز سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اس گلانی سے ادار ایک سائیکولوجی اوپر والے سٹرینڈ میں بہت زیادہ ملے گی دوسری سائیکولوجی بنیس رائے بلیف ہی نہیں کرنا آلویز سیکنڈ پوزیشن آلویز سائیڈ کیک ہمیں اس لیڈیشپ کے روح کو اپنا نہیں نہیں ہے کبھی اگرچہ دعوتیں کھڑی میں دنیا جہاں کی کہ you have to carry this vision وہ کہیں اپنے گھر میں دب کے ہوں گے کہیں اپنے husband سے دب کے ہوں گی وہ بیچاریاں کہیں husband بھی دبے میں ہوں گے کہیں دوستوں کے ہاتھوں دبا ہوگا پر ہر لحاظ سے وہ demeaned ہوا ہے اور وقت کا تقاضہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی اس excellence کا potential تجھے دعوت دے رہا ہے کہ تو کر سکتا ہے وہ تب بھی اس سچ کو قبول نہیں کرے گا اور اس شک میں ہی رہے گا تو سپور نہیں حاصل ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی قوم نے دنیا وہ reject نہیں کیا ایک بہت بڑی قوم نے اپنے آپ کو reject کر دیا تو ٹھیک ہے کوئے میں بیٹک بیٹھ کے شہروں کی بات کرتے ہوئے اچھا تو لگے گا لیکن کیا ہی بات ہوگی کہ کوئے کے اندر بیٹھ کے جب میٹک آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے کاش اگر اور مگر تو کر سکتا تھا بیٹا لیکن you didn't had that certainty وہ یقین جو بنیادی فیول تھا اس پورے قلعے کو چڑھنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کے لیے پھر ایک نئی دنیا میں نئے دوستوں میں نئی obstruction میں نئے دشمنوں کے اندر نئے مقاموں کے اندر اس حجرت کو کرنے کے لیے تیرے نفس نے وہ شجاعت نہ اپنائی وہ بھادری نہ اپنائی اور لوگ غلامی میں رہ گئے تو وہ یہ convenience تو ہے مگر falsified convenience یہ وہ جھوٹا سا کون ہے جو اپنے آپ کو پیلانا تو آسان تھا کہ میں یہ نہیں کر سکا میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ اس میں نہیں کر سکا کیوں کہ کیوں کہ چونکے کیوں کہ یہی ان کی زندگی رہ گئی آپ کو ایک بڑی variety ملے گی لوگوں کی جب ان سے visions کی بات کرو خواب کی بات کرو مقام کی بات کرو کلیجے کی بات کرو جگر کی بات کرو سینے میں ٹیٹا ہونے والے اس لوہے کی بات کرو وہ شکل ہی نہیں توجنا چاہتے وہ بات ہی نہیں سننا چاہتے کیوں کیونکہ تیس سال لگے گلہ گھونٹنے کے اندر بیس سال لگے اپنے اندر کی معصوم جرتمن آواز کو گلہ گھونٹنے کے اندر اس نے آتے ایک منٹ کے اندر سارے پڑھانے ایک پاپ اور غم یاد دلا دیئے یہ لوگ کبھی نہیں ملیں گے یہ لوگ کبھی نہیں ملیں گے آپ کو کہ یہ حق کو قبول کریں تو ایک لحاظ سے وہ falsified version بے سکونی کا ہمیشہ رہ گا ہاں جھوٹ کو سکون کہنا ہو تو it's fine بھندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے بیٹا اے بھی تو منہ جمعہ اللہ نے ہمیں اپنے پاس صدور کرتی ہے یہ دنیا ہمارا ڈھر نہیں تھی یہ دنیا میں اب ہیں یا مقام بنانے ہیں یا actualizations کرنی ہیں یا کریئر پرسو کرنے ہیں میں اس کے خلاف ہوں لیکن سب سے بڑا تو کلیجی کا غم یہی ہے کہ we can't see اللہ سبحانہ وتعالی ہے